میں پچاس لاکھ منت سے کمانے والا بندہ ہوں اب دیکھی بھی سنی بھی کیونکہ میں نے کہا بڑے مدت گزر گئی مکڑا دیکھا یاروں کا لیا کرز ہوئی جدائی کسور ہے ادھاروں کا پھر ساتھ ہی میں کہوں گا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہ ایک کہاوت بھی بنی ہوئی ہے کہ گواہ والی کہاوت میں اب آپ کو کیا بتاؤں لیکن آج پروگرام ہم یہی کریں گے کہ جمال خان نے میری ویڈیو میں مجھے ریپلائی دیا مجھے اچھا بھی لگا اور جمال خان نے کچھ باتیں کی کچھ دمکی میں لہجے میں مجھے کچھ کہا اور پھر کہا سوچ سمجھ کر بات کر لینا جمال خان اوپن فورم میں قرآن پہ حلف دے کے کہو کہ کیا جو ڈبل روڈ کے اوپر ایک ہوتل تھا اس میں کیا ہوا تھا قرآن پہ حلف دینے کے لئے تیار ہو میں بھی حلف دیتا ہوں تم بھی حلف دو اور بتاؤ لوگوں کو کہ عزر حسین جو آج کل ڈیریکٹر آپریشن بنو ہے الہیات گروپ کا انہوں نے وہاں پہ کیا چاند چڑھائے تھے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ذاتیات کے اوپر بات کر رہے ہیں پھر مجھے کسی نے میسیج کیا کہ نیٹورکر کی تعریف آپ کو کس نے بتائی تو میرے بھائی جو کمپنیز مالکان آتے ہیں وہ ڈیلیور کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن ڈگڈگی جب بجتی ہے تو بندر کی طرح یہ ناشتے ہیں اور اس کمپنی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں جمال خان نے ویڈیو میں کہا جی کبھی آپ جہنزے بالم کے حکمی ویڈیو بناتے ہیں کبھی آپ ایڈم اومین چودری کا انٹرویو کرتے ہیں جمال خان ایک بات آپ کو بتا دیں کہ جب بی فور یو گروپ آف کمپنی جو آپ نے آپ کو بہت بڑا تیس مار خان سمجھتا تھا اس سے بھی میں نے انٹرویو کے لئے اس کو کال کی تھی لیکن اس نے مجھے لیگل نوٹس بیجا اس کے بعد یہی ایڈم اومین چودری تھا اس کو بھی میں نے موقف کے لئے جب فون کیا تو اس نے مجھے لیگل نوٹس بیجا لیکن اب کیا ہے کہ اب وہ لوگ خود اپنا موقف دیتے ہیں کہ آپ ہمارا بھی موقف چلائیں تو ہم ان کو چلاتے ہیں کیونکہ آپ ہی لوگ آپ جیسے ہی جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں آپ جیسے ہی لوگ جو ڈگڈگی دیکھ کے جب بجتی ہے تو بندر کی طرح ناشتے ہیں تو آپ پھر اتراز کرتے ہیں جی آپ کمپنی مالک کا موقف نہیں لیتے آپ نے کہا جی کہ کل کی ویڈیو میں آپ نے رحمت کاکڑ کا ذکر کیوں کیا وہ ذکر بنتا نہیں تھا تو ناظرین آپ کو بتا نہیں اسپیشلی جمال خان آپ اگر ویڈیو غور سے سنیں تو اس میں میں نے کمیشن ایجنٹوں کا بتایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو اس میں یہ بندر کس طرح ناشتے ہیں یہ کمیشن ایجنٹ کس طرح ناشتے ہیں لیکن انہی کمیشن ایجنٹوں میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ جب بھی ہمارا پروگرام کسی غریب کے اوپر ہوتا ہے تو رحمت کاکڑ ہمیں فون کرتا ہے اور رحمت کاکڑ اس شخص کا جو غریب ہوتا ہے اس کا نمبر مانگتا ہے جتنی اس کی استعداد ہوتی ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے اس وجہ سے رحمت کاکڑ کا ذکر کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ رحمت کاکڑ کا ذکر کرنے سے آپ جیسے جو کمیشن ایجنٹ ہے آپ کے پیٹ میں مرود پھڑ لی ہے کہ رحمت کاکڑ کی تعریف کیوں کی گی اس لیے تعریف کی گی کہ وہ ایک شخص جس نے سنت رسول رکھی ہے وہ ایک شخص جس کا چہرہ نورانی ہے وہ ایک شخص کہ جس کے پاس آپ بیٹھو تو آپ کو گھن نہیں آتی وہ ایک شخص کہ جس کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ بہت کچھ سیکھتی ہو تو اس شخص کی تعریف کرنا جمال خان بنتا ہے پھر آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ آپ کسی کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میں کل بھی بتا چکا ہوں پرسو بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جمال خان جس طرح آپ ڈکٹیشن لے کے کیونکہ آپ نے کل کی جو ویڈیو بنائی وہ آپ نے عزر حسین کے کہنے پر ویڈیو بنائی آپ قرآن پر حلف دو اور بتاؤ کہ عزر حسین کا کردار کیسا ہے کیونکہ عزر حسین نے اس سے پہلے ہمارے اوپر کیچوڑو چھالا پھر کچھ دن پہلے اس نے پھر مزید کی چھوڑو چھالا تو اس وجہ سے عزر حسین کے خلاف ویڈیو بنانا بہت ضروری تھی آپ لوگوں کا کام ہے نیٹورکنگ کرنا آپ نیٹورکنگ کریں میرا کام ہے اصلیت حقیقت عوام کو بتانا وہ میں بتاتا رہوں گا آپ نے جس نہ کہا کہ سوچ سمجھ کر بات کرنا تو جمال خان آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تلوں میں تیل نہیں ہوتا میں وہی طاہر نصیر ہوں جس نے بی فور یو کو للکارا میں وہی طاہر نصیر ہوں جس نے ایڈم عمین چودری کو للکارا میں وہی طاہر نصیر ہوں جس نے اس سے قبل کئی کمپنیز آئیں کئی بڑے بڑے مگرمچ ہے ان سب کو للکارا تو آپ کو بھی للکار رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ عزر حسین کا نام سوچ کے لینا تو آپ نے جو کرنا ہوگا وہ آپ کر لی جیگا طاہر نصیر کے تلوں میں جتنا تیل ہوا وہ ضرور کرے گا کیونکہ آپ کی دھمکیوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں تو یہ دھمکیاں میں کافی عرصے سے مل رہی ہیں ہمارے تو گھروں میں بلٹس تک پھینکی گئی ہیں ہم نے پھر بھی پرواہ نہیں کی کیونکہ ہمارا کام صرف حق اور سچ کی آواز بلند کرنا ہے پھر آپ نے کہا جی ریل سٹیٹ کے مطلق جو اپریسیشن یا رینٹل دیتے ہیں تو جمال خان آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے انقریب ایک لا پاس ہونے لگا ہے پاکستان میں جتنے بھی ریل سٹیٹ ایجنسز بنی ہوئی ہیں جو ایسے پلازے تعمیر کرتے ہیں کہتے ہیں انویسمنٹ کریں آپ کو رینٹل دیا جائے گا وہ بین ہونے لگا ہے آپ کو کافی عرصہ پہلے ہی ہمیں بتا رہا ہوں اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے جو اپریسیشن دیتے ہیں کیونکہ ایک والی یوز کیا جاتا ہے اپریسیشن کا ایک والی یوز کیا جاتا ہے رینٹل کا وہ رینٹل اب بند ہونے لگا ہے پھر ہم نے آپ کو ایک آپ کہتے ہیں کہ آپ الہیات والے نیٹ ورکنگ نہیں کرتے اب آپ کو اس لیت ہم بتائیں گے جو ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہوا ہے آپ کو ایک وائس نوٹ سناتے ہیں یہ اس عزر حسین کا وائس نوٹ ہے جو کہتا ہے کہ میں روزانہ کے اتنے پیسے کمارا ہوں تو عزر حسین کیا اس کے پاس علادین کا چراغ ہے جو اتنے پیسے کمارا ہے یہ جب اس کا وائس نوٹ سنیں تو ناظرین یہ آپ نے سنا کہ لاکھوں روپے روز کا کمانے والا شخص پراپٹی میں کون سا ایسے سرخاپ کے پر لگ جاتے ہیں کہ بندہ روز کتنے پیسے کما سکتا ہے پھر جمال خان دیکھیں آپ نے خود ویڈیو میں کہا کہ ہمارا تعلق پرانا ہے فون بے بات ہوتی ہے گپ شپ ہوتی ہے لیکن تائر نصیر تو وہی ہے اس نے تو صلیت تو بتانی ہے آپ نے کہا جانزے بالم کے ساتھ انٹرویو کرتے ہو آپ نے کہا ایڈم اومن چودری کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں اب میں آپ کو اوپن چیلنج دیتا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ الہیات گروپ کیا کر رہی ہے آپ آج یہ اوپن فورم پہ لوکیشن آپ کی جگہ آپ کی وقت آپ کا تائر نصیر وہاں پہ کلائے گا اور آپ کا انٹرویو کرے گا اور ثابت کرے گا کہ حقیقت کیا ہے کیونکہ آپ میرے لیے کابل احترام ہیں آپ محترم ہیں دوست ہیں لیکن جو حقیقت ہے کبھی چھپتی نہیں ہے پھر جمال خان صاحب آپ کو دوبارہ سے میں اوپن چیلنج دے رہا ہوں آپ قرآن پر حلف اٹھا کر کے ہیں کہ جو ڈبل روڈ کے اوپر ہوتل تھا وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ انچارج کون تھا وہاں پہ عزر حسین کیا کرتا تھا پھر آپ نے کہا کہ عزر حسین نے اسسسٹنٹ رکھی ہوئی ہے تو جمال خان صاحب اسسسٹنٹ ایک ہوتی یا دو ہوتی ہیں اسسسٹنٹ دس بارہ نہیں ہوتی ہمارے پاس تو وہ بھی پروف پڑا ہوا ہے جمال خان کہ اگر ہم چلانا چاہیں تو آپ نے خود کہا کہ عزر حسین کی بچی ہیں لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عزر حسین کو اپنے گریبان میں جانکنا چاہیے عزر حسین کو وہ وقت نہیں بولنا چاہیے کہ جب وہ پیادل ہوتا تھا عزر حسین کو وہ وقت نہیں بولنا چاہیے کہ جب وہ آل پاکستان پروجیکٹس کے ایڈم و من چودری کو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کیا کہتا تھا تو یہ وقت وقت کی بات ہے وقت بہت ظالم ہوتا ہے اگر عمران خان کو اقتدار ملا اس وقت کی اس نے قدر نہیں کی اب وہی عمران خان ہے کہ آج دیکھ لیں وہ عدالتوں کے دکے کھا رہے کیونکہ اس سے پہلے آپ ایڈم امین چودری کے حق میں ویڈیوز بناتے تھے اب آپ عزر حسین کے کہنے کے اوپر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن آخر میں پھر یہ کہوں گا اوپن چیننگ دیتا ہوں الحیات کیا کر رہی ہے آپ بھی آ جائیں میں بھی آ جاتا ہوں آپ اپنی کمپنی کے سی او کو بھی لے آئے میرے سوالات ہوں گی آپ جوابات دے دینا اگر آپ پراپٹی کا بزنس کر رہے ہوئے آپ نیٹورکنگ نہ کر رہے ہوئے تو میں آپ کے حق میں روز کی ویڈیو بنا ہوں گا لیکن اور اگر آپ نیٹورکنگ کر رہے ہوئے تو کیا آپ جانزیب عالم کے خلاف ویڈیو بنائیں گے دیکھیں میری کسی کمپنی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں آپ کام کریں لیکن خدا رہا لوگوں کا خون مچوس ہے لوگوں کو ڈیلیور کریں اگر آپ کسی سے دس لاکھ ہرپے کی انویسمنٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کم سے کم چھ ماہ میں ایک سال میں اس کو وہ رقم واپس تو کریں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ دس لاکھ آ گیا ٹھیک ہے تو اور انویسمنٹ لے گا تو یہ کمیشن ملے گا تو یہ بونس ملے گا تو اس کو نیٹورکنگ نہیں تو کیا کہتے ہیں پھر اینڈ میں وہی چیلنج آپ بتا دے آپ قرآن پر حلف دے کے بتا دے کہ عزر حسین کیا کر رہے ہیں چھوٹی والی اور بڑی والی کیا سٹوری ہے آپ کہتے ہیں تو میں تصویریں میں چلا دینے کے تیار ہوں اگر آپ اجازت دیں گے جمال خان آپ قابل احترام مہترہ میں آپ پرمیشن دیں کل کی ویڈیو میں تاہر نصیر تصویریں چلائے گا پھر حقیقت سب کے سامنے کھل جائے گی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کے اجازت اللہ حافظ